اسلام علیکم بیورز سوالے علیہ السلام کی قوم کے اثار یعنی قوم سمود کے اثار آج بھی ان پہاڑوں کی صورت میں جھلکتے ہیں یہ ویسے تو علولہ سٹی پورا ہی تاریخ پر منسلک ہے لیکن آگے جا کے نیو سٹی بن چکا ہے لیکن اس ویڈیو میں ہم پرانے سٹی کی طرف نکلیں گے قوم سمود کا جو مین مرکز ہے وہ مدین سالے ہے مطلب جہاں وہ پہاڑوں میں گھر بنا کر رہتے تھے اس جگہ کا نام مدین سالے ہے کیونکہ وہ قوم بہت مہنتی تھی تو اسی لئے وہ پہاڑوں کے اندر ہی تراش تراش کے گھر بنا کر رہتی تھی لیکن جتنی وہ مہنتی تھی اتنی ہی نافرمان بھی تھی لیکن مدین سالے کے علاوہ باقی علولہ شہر بھی پورا اجائبات سے بھرا ہوا ہے جگہ جگہ پہ ان پہاڑوں کو دیکھ کے وہ تاریخ اور اس قوم کا واقعہ ہمیں یاد آتا ہے لیکن اب سعودی گورنمنٹ نے یہاں پہ بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کی ہے اور بہت زیادہ کام ہو رہا ہے سیاحت کے لئے جو آپ میری پرانی ویڈیوز میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور آنے والی ویڈیوز میں بھی دیکھیں گے تاکہ یہ دنیا کے لئے ایک سیاحی مقام مرن سکے اور واقعی ایسا ہے بھی صحیح کیونکہ اب دنیا بھر سے وزیٹرز یہاں پہ آتے ہیں سیاحت کے لئے یہ علولہ شہر سعودی عرب کے ایک اور قدیمی شہر دردان کے ساتھ واقعہ ہے جو سعودی عرب کے شمال میں آتا ہے یعنی اگر ہم مدینہ منورہ سے دو سو کلومیٹر آگے آتے ہیں تو فتح خیبر ہے جس کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے اس پہ بھی انشاءاللہ سو سون ویڈیو آئے گی لیکن اس سے آگے دو سو کلومیٹر ہم مزید کریں تو یہ شہر آتا ہے علولہ اس سے آگے پھر یہی روٹ ہمیں تبوک کی طرف لے کے جاتا ہے اس عجیب و غریب شہر سے منسلک ایک اور مذہبی تاریخ یہ بھی ہے کہ جب جنگیں تبوک ہوئی تھی تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے اسی شہر سے ہو کر گزرے تھے اور یہاں پر قیام بھی کیا تھا اس شہر کی اہمیت دنیا میں دوسری طرف اس طرح سے بھی ہے کہ جو میں نے پہلے آپ کو اپنی ویڈیوز میں مرایا دکھایا تھا یہ ورلڈ بوک آف کینس میں بھی موجود ہے اپنے منفرد انداز کی وجہ سے اور اس کے علاوہ یہ جو بڑے بڑے پہاڑوں میں تراش کے گھر بنائے گئے ہیں جو انسان کو حیران اور پریشان کر دیتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان مقبروں کی وجہ سے اس جگہ کو یعنی مدین سالے کو یونائٹیڈ نیشن نے ورلڈ ہیریٹیج سائٹ لسٹ میں بھی شامل کیا ہے یہ اس وجہ سے بھی یہ جگہ کافی فیمیس ہے اور باہر سے ویزیٹرز آتے ہیں یہاں پہ ان راستوں پہ میں جتنا چلتی جاؤں جتنا آگے جاتی جاؤں میں تو حیران ہوتی جا رہی ہیں جیسے کہ اب یہ پہاڑ دیکھیں نیچے سے اتنا پتلا سا ہے اور اوپر سے اتنا بھاری سا اب اس کے آگے پیچھے کا کوئی حصہ تھا جو پانی میں بہ گیا ہے جب یہاں پہ گرم پانی کا سمندر ٹھہرا ہوا تھا اور باقی پہاڑوں کے اندر بھی سراخ رہ گئے ہیں جیسے کہ آپ ان پہاڑوں میں دیکھی رہے ہیں کچھ موم کی طرح پک لے ہوئے ہیں کچھ کے اندر سراخ ہیں ایسے لگتے ہیں کافی عرصے تک ہی یہاں پہ گرم پانی کا سمندر ٹھہرا رہا تھا ایسے لگتے ہیں محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ یہاں پھر میں نے راستے میں ایک اور پہاڑ دیکھا اور یہاں میں نے گاڑی رکوا دی کہ اس کو دیکھ کے میں مزید حیران ہو گئی کہ یہ کس طرح آپ یہ سمجھوں گے کہ شاید اس کو تراش کے بنایا گیا ہے کہ یہ ایک انسانی شکل کی طرح لگ رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہے یہ نیچرلی طور پر اسی طرح ہی ہے پھر اس کو دیکھ رہی کے بعد ہم یہاں سے مزید آگے کی طرف نکلے اور یہاں جب ہم ان راستوں پر جا رہے تھے تو مجھے یاد آیا کہ بچپن میں انہی راستوں پر ہم آیا کرتے تھے یہاں پر ایک فارم ہاؤس ہے ایک نہیں دو ہیں تو میں نے سوچا وہاں جا کے بھی ویزٹ کیا جائے لیکن جب ہم ان فارم ہاؤس پر آئے کیونکہ ہم پہلے سے کانٹیکٹ نہیں کر کے آئے تھے یہ اس دفعہ کہ مجھے پتا چلا کہ یہ بلکل یہاں پہ سب کچھ چینج ہو چکا ہوا ہے کیونکہ جب ہم پہلے آتے تھے یہاں پہ تو یہاں پہ یہ سب کچھ بلکل بھی نہیں تھا یہاں پہ صرف ایک سعودی نے چھوٹا سا فارم ہاؤس بنایا ہوا تھا ان پہاڑوں کے بیچوں بیچ ان پہاڑوں سے اندر راستہ جاتا ہے اور بہت منفرد اور بہت الگ جگہ ہے جو میں پہلے جا چکی ہوں لیکن تب میں نے ویڈیو نہیں بنائی تھی ابھی میں یہاں آئی ہوں تو میں نے دیکھا کہ یہاں پہ بلکل ایک ریزولٹ بن چکا ہے اور وہ اس ٹائم بوک ہے اگر آپ کو یہاں پہ اب آنا ہے تو آپ کو بوکنگ کروا کیا نہ پڑے گا پھر جب میں یہاں آگئی تو پھر میں نے اس کے بعد سوچا اس سے آگے جاتے ہیں کیونکہ اس سے آگے ایک اور فارم ہاؤس ہے وہ بھی بہت خوبصورت اور بہت منفرد اور زوردست لوکیشن پہ بنا ہوا یہ دونوں فارم ہاؤس ایک بسرے کے ساتھ ہی ہیں تھوڑا سا فاصلہ ہے بیچ میں تو ہم نے ڈیسائٹ کیا کہ ہم یہاں سے آگے جائیں گے یہاں سے پھر ہم جب اس فارم ہاؤس کے طرف بڑھ رہے تھے تو راستے میں میں ان پہاڑوں کو دیکھ کے سوچ رہی تھی کہ ان کی یہ حالت دیکھ کے اب اس قوم کا واقعہ یاد آتا ہے کہ جب قوم سمود یہاں پہ آباد تھی اور ان کی ہدایت کے لیے ان کو سرات مستقیم پہ لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے پر پیغمبر بھیجے تھے حضرت صالح علیہ السلام جن کی باتوں کو وہ رد کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے سے انکار کرتے تھے اور ان کا مذاب بھی بناتے تھے اس لئے حضرت صالح علیہ السلام ان کو عذاب کی وارننگز بھی دیتے رہے پر وہ اپنے آپ کو طاقتور قوم سمجھتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو ہم انہی پہاڑوں میں گھر بنا کر چھوپ جائے کریں گے پھر بلاخر جب ان پہلہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو وہ گرم پانی کی بارش تھی اور مسلسل ہوتی رہی اور کتنے عرصے تک وہ گرم پانی سمندر بن گی یہاں پہ ٹھہرا رہا اسی وجہ سے آج بھی ان پہاڑوں میں سراخ ہیں اور پہاڑ موم کی طرح پگلے ہوئے ہیں جیسے کہ آپ میری ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہیں اور پھر آخر ہم یہاں پہ دوسرے فارم ہاؤس پہ بھی پہنچ ہی گئے لیکن جب ہم یہاں آئے تو بات کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہاں پہ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے جس وجہ سے ابھی بند کیا ہوا ہے تو آپ بات میں آئیے گا پھر آخر ہم نے یہاں سے واپس گھر جانے کا فیصلہ کیا اور اسی میں بہتری سمجھی کیونکہ آج میں جہاں جائی وہ جگہ مجھے بند مل رہی ہے لیکن جاتے جاتے میں نے گاڑی کی چھت پیس سے سامنے کا ویو لینے کی کوشش کی کہ میں آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں اور یہ اس ایریا کا فرنٹ سائیڈ ہے یہاں پہ پیچھے رونز وغیرہ بھی ہیں اور ان دو پہاڑوں کے پیچھے جلسے بنے ہوئے بیٹھنے کی جگہیں اور یہاں فرنٹ پہ بھی جلسے بنے ہوئے ہیں بہت ہی اچھی لوکیشن پہ بنا ہوئے ہیں یہ فارم ہاؤس آپ بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن اب میری یہ ویڈیو یہاں پہ ختم ہو رہی ہے آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی ہے مجھے کمنٹس کر کے ضرور ضرور بتائیے گا